بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں حال ہی میں جیسا آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی اور اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کیونکہ اتنی زیادہ یہ چیز پھیلی اور ڈسکس ہوئی کہ الیکٹرونک میڈیا پر ہر طرف اور یقینا پرنٹ میڈیا میں بھی آگئی ہر طرف یہی بات ہونے لگ گئی دو ویڈیوز تھیں جو بائرل ہوئیں دو ویڈیوز ایک تو عمران خان صاحب کی بغیر پروٹوکول کے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر جانے کی ویڈیو تھی جو کہ حکومتی حلقوں کی طرف سے ہی پہلے شیئر کی گئی اچھا اس پر بھی جوابی وار ہونے لگ گئے کہ جی یہ کس طرح سے بغیر پروٹوکول گئے ہیں کیا ہوا بہت کچھ کہنے لگ گئے لوگ اور اس میں ظاہرہ اپوزیشن ہو نون لی کا میڈیا سیل ہو وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے اور وہ ویڈیو اور اس پر پھر کاؤنٹر ویڈیو آنے لگ گئی کہ دیکھیں یہاں بھی اس کی روٹی ہے اس کی بات کریں گے اور دوسری تھی ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ کی ویڈیو جس میں وہ اسسسنٹ کمیشنر سیال کورٹ کو ڈان ڈبٹ کر رہی ہیں کہ جو رمضان بزار لگایا گیا ہے وہاں پر چیزیں میاری کیوں نہیں ہیں خاص طور پر پھل کیوں نے بات کی گلے سڑے کیوں پڑے ہیں اس پر ان کے درمیان کچھ بحث ہی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ تو یہ ویڈیو اور اس پر تو اب ایک بحث چھڑ گئی کہ جناب افسر شاہی نامنظور اور ڈاکٹر فردوس آشکوان کے خلاف ایک لگ سے ٹرنڈ بن گیا تو یہ دونوں ٹرنڈ چلتے رہے اچھا ان پر ہم بات کریں گے پہلے میں بات کر لیتا ہوں عمران خان صاحب کی ویڈیو کی ہوا یہ کہ عمران خان صاحب شاید اس طرح کی ویڈیو کم آئی ہے ان کی لنگر خانے گئے تب بھی جی کم پروٹوکال کے ساتھ گئے لوگوں کے ساتھ کھانا پر نشنو کر دیا اور اسی طرح سے کوئی پناہ گاہ کا دورہ کیا کہ جی کم لوگوں کے ساتھ گئے لیکن اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہے ہیں پھر فیصل جعوید ان کے ساتھ تھے اور سی ڈی اے کے چیئرمن وہ ان کے ساتھ تھے کیپٹل ڈیویلٹمنٹ آثورٹی کے چیئرمن اور چیف سیکٹری آزم خان بھی ان کے ساتھ تھے اچھا اب اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مران خان صاحب گاڑی خود چلا رہے ہیں پھر فیصل جعوید کہتے ہیں جی وہ اشاروں پر بھی رکے بڑی زبردست بات ہے پروٹوکال نہیں تھا ورنہ ظاہر ہے کافی گاڑیاں ہوتی ہیں ابھی حالی میں کوئٹا کے دورے کو بڑی تنقید کا نشانہ بلکہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ یہ وزیراعظم کی سواب دیوی دیوی بھی نہیں ہوتی کہ ایک حد سے زیادہ وہ کہے کہ جی میں بالکل اکیلہ کہیں جا رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکی صدر کہے کہ جی میں اکیلہ کہیں نکل جاؤں ایک پروٹوکال ہوتا ہے جس کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ اس کی جو سکرلوٹی پر سخت ترین سکرلوٹی پر لوگ معمور ہیں کہ جو منیمم اس کو ہر صورت ساتھ رکھنی ہے وہ ان کے بغیر کسی صورت نہیں نکل سکتا یہاں پر وہ بھی بے بس ہوتا ہے کیونکہ یہ ریاستی امور اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک منیمم اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اس کی جان کے حوالے سے وہ چیزیں فالو کرنی ہیں انہوں نے یہ منیمم چیزیں ہوں گی جب وہ بیرون ملک جائیں گے تو یہ چیزیں شامل ہوں گی منیمم اسی طرح سے پروٹوکال کا ہے خیر اچھا عمران خان صاحب جو یہ گئے ہیں اسلام آباد میں انہوں نے جس رڑکوں کی مرمبت ہے کہا گیا اس کا دورہ کیا خاص طور پر جو محلیات کے حوالے سے درخت لگانے کی مہم ہے اس کے بارے میں انہوں نے جا کر خود معاینہ کیا مختلف جگہوں پر گئے خاص طور پر وہ گئے احساس پروگرام کے تحت جو ریڈی بان ایک شروع کیا گیا ہے پروگرام وہاں پر جا کر جن لوگوں نے اس طرح سے سٹالز لگائے ہوئے تھے ان سے بات کی سموسے والے سے بات کی پھل والے سے بات کی کہ وبا کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا ہے اچھا ان کو ایس او پیز کے بارے میں کہا کہ اس کو ضرور فالو کریں یہ ایک ویڈیو حکومتی سطح پر آگئی پھر ایک کاؤنٹر ویڈیو اسی یہی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نشان لگا لگا کر بتا رہے ہیں وہ ایروز لگ رہے ہیں ریڈ ایروز کے دیکھیں جی یہ کہہ رہے تھے ویڈاوٹ پروٹوکول ہے یہاں بھی سکیلوٹی والا کھڑا ہے یہاں بھی سکیلوٹی والا کھڑا ہے تو یہ ہم سب کو سمجھنا لینا چاہیے کہ منیموم ایک جو سکیلوٹی ہوتی ہے اس کے بغیر وزیراعظم دنیا کا بھی کہیں کا ہو وہ اس کے بغیر نہیں گل سکتا چاہے وہ دو ہوں وہ چار ہوں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئیں گے ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ فواد چودری صاحب وزیراعظم دنیا کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں تو انہوں نے بس یہ سوچنا ہے انہوں نے یہ کہا ہے اچھا اسے الوٹ کہنا شروع کر دو تو وہ بات ہے کہ ایک ویڈیو آئی ہے امراند خان کی تو اس پر اب وہ کاؤنٹر بھی آ گیا ہاں اگرچہ بہت اچھا ہو کہ بجائے اس کے سرکاری طور پر یہ ویڈیو بند رہی ہو کہ اچانک ایسا دورہ ہو کہ لوگ کہیں بنا کر کہیں کہ واقعی جی پرائم منسٹر آئے تھے ان کو تو اس سے بھی کم پروٹوکول لینا چاہیے تھا یا اس طرح ویڈیو بند رہی چاہیے تھے ہم موازنہ کر لیتے ہیں اس سے پیچھے دور تھا نون لیگ کا اور اس سے پیچھے پیپلز پارٹی کا اس سے پیچھے پرویز مشرف صاحب کا ان ادوار کا موازنہ کر لیں کیا اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہے شہباز شریف صاحب کا آپ دیکھ لیں وہ ہیٹ پین کر جاتے ہیں دکھاتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ تعداد میں آپ کو پولیس اور دیگر سب کچھ نظر آئے گا تو ان سے موازنہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے سمجھنا کے لیے منیم پروٹوکول کیا ہے کہ امران خان بغیر پروٹوکول کے بغیر سیکیورٹی کے چلے گئے تو ایک منیمم جو سیکیورٹی ہے وہ تو یقین ہے ان کے ساتھ تھی اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے اس میں وہ بغیدہ نظر نہیں آری لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کا پرائم منیسٹر ہو جو اس کے پروسیجر میں لکھ دیا گیا ہے کہ منیمم منیمم جب بھی پبلک میں جائے گا یہ سیکیورٹی تو منیمم ہوگی پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں تو کس جگہ جا رہے ہیں کتنا خطرہ وہاں پر ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے پھر پورا سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جاتا ہے اس انمارمنٹ کے طابق تو پرائم منیسٹر ہو یا امریکہ کے صدر ہو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو فالو نہ کریں آپ بھی دیکھتے ہوں گے بڑاک اوباما جب صدر تھے یا ٹرم تو وہ جناب کہیں سناک کھانے چلے گئے ہیں کسی جگہ آئس کریم کھانے چلے گئے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ بالکل وہ کیلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک منیمم ضرور ضرور سیکیورٹی رہتی ہے جن ملکوں میں بہت اچھی صورتحال امن و مان کی وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک منیمم ضرور نظر آئے گا پروٹوکول اچھا جی خیر سیکیورٹی کہیں پروٹوکول کہیں اس کو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اب آ جاتے ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ پر ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے انسپیکٹ کیا جناب سیال کورٹ میں جو کہ ان کا اپنا حلقہ ہے وہاں کا رمضان بزار وہاں پر بڑی غصے میں نظر آئیں کہ جناب یہ یہاں پر میار کیوں نہیں پورا تو وہ جو اسیسن کمشنر صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی آپ جو سرکاری سٹال ہیں انہوں پر چلیں کہتی ہیں یہ بھی تو رمضان بزاری ہے یہاں چک کرنا کس کی ذمہ داری ہے تو آگے اسی میڈم آرام سے بھی تو بات ہو سکتی ہے تو اس پر وہ اور غصے میں آ جاتی ہیں کہ یہ تم لوگوں کا نہیں ہے اسی میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے آپ کی وجہ سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے تو کیوں نہیں کر رہے تو وہ پھر آگے سے کہتی ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں آپ رہاں سے بات کریں تو اس پر وہ ڈاکٹ صاحبہ اور غصے میں آ کر ایک جگہ پر کہہ دیتی ہیں کہ اس بغیرت نے تمہیں یہاں لگایا ہے اور اس طرح کی بات تو یہ معاملہ ذرا زیادہ بڑھ گیا پھر وہ اسیسن کمشنر صاحبہ نے کہا کہ اچھا جی میں جا رہی ہوں بس وہ وہاں سے چلیں گے تینکیو میڈم کہہ کے تو وہ چلیں گے پھر جا کروں نے بھی کہا کہ جی ان کو جانے دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہم بھی تو آفیسر ہیں ہم بھی تو کام کر رہے ہیں اگر گرمی میں کچھ گل سڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے اچھا اب یہ میڈیا میں شیئر ہو گئی یہ ویڈیو اور پھر بات بڑھتے بڑھتے یہ ہوا کہ ڈاکٹر فردوس آشکیبان صاحبہ نے کہا جی میں خود سی ایم صاحب سے یہ بات کروں گی شکایت کروں گی کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے یہ لوگ اگر ڈی سی نے اس کو بھیجا ہے بلکہ انہوں نے ٹویٹ پر بھی کہا کہ جی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈی سی وہی پر بیٹھا ہوا ہے اور سب اچھا ہے کہ رپورٹس کو دے دی جائے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے خود آ کر اور انہوں نے کہا کہ سب سے برا نظام میں نے یہاں دیکھا ہے سیال کورٹ میں میں پنجاب کے کئی جگہوں کا دورہ کیا ہے رمضان بزاروں کا تو ایک طرف رہنے کہا میں شکایت پہنچاؤں گی سی ایم پر تو چیف سیکٹری جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے انہوں نے الگ سے شکایت وزیرالہ تک پہنچا دی ہے کہ جی اس طرح سے افسران کی بیزتی کسی طور بھی برداشت نہیں کی جا سکتی یہ بڑا غلط طرز عمل ہے یہ تو ہو گیا سرکاری طور پر اچھا اب ٹرنٹ چلنے لگ گئے کچھ فردوس آشکوان صاحبہ کے خلاف کے ان کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیی تھی کچھ جناب افسر شاہی کے خلاف کے دیکھیں جی یہی افسران ہے عوام کو ان کے ساتھ شکایت ہوتی ہے عوامی نمائندے ہیں جب وہ ان سے باز پرس کریں تو وہ بڑے بن جاتے ہیں تو دو طرح کی باتیں کی جاتی ہیں بیروکریسی ان کے گنٹرول میں نہیں ہے حکومت کے اس حکومت کے امران خن کے اور اگر ان کو کوئی پوچھا جائے دانپور کی طرح کرتے ہیں دیکھیں کتنی بیزتی کرتی لیکن زیادہ کام عجیب یہ ہوا کہ جب مریم نواز صاحبہ اس میں آ گئی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی یہ افسران کو اس طرح سے برا بلا کہنا یہ راؤنت ہے یہ فرانیت ہے اس پر معافی مانگنی چاہیے تو پھر ہوا یہ کہ جوابی طور پر ان کو یاد کرایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے ان کے ہوتے ہوئے کس طرح کی تظلیل ہوتی تھی افسران کی کہ وہ بیٹھے بیٹھے تو ان کو محتل کر دیتے تھے شہباز شریف صاحب اور بقاعدہ ویڈیوز بند رہی ہوتی تھی اور ان سے بھی اسیسیسنل کمیشنر صاحب میں سے بھی بڑے بڑے افسر ہوتے تھے کہ جن کی بڑی ایسی تیسی پھر رہی ہوتی تھی شہباز شریف صاحب کے دور میں اور اسی طرح سے دکھایا گیا کہ مریم صاحب وہ کس طرح سلوٹ ہو رہے ہوتے تھے یہ سب کچھ حتیٰ کہ ڈاکٹر فردوس آشکون سوائنہ نے صاحبہ نے ٹویٹ میں جب کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان سے باز پرسکی جا سکتی ہے اور نون لکھ پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے رانس ناؤلہ صاحب کی ویڈیو شیئر کر دی حالی کی ویڈیو جس میں وہ رانس ناؤلہ چیف سیکٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہی رہنا ہے تمہارے بچوں نے یہی رہنا ہے اور کمیشنر کو بھی کہا کمیشنر تم دیکھ لو تم نے بھی یہ رہنا تمہیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جی انہوں نے جاتی عمرہ کے حوالے سے جو زمین ہے اس کے بارے میں وہ انتقال کے بارے میں کیوں پیش رفت کی کہ یہ تو انتقال ہی غلط ہوا ہے غیر قانونی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارے بچوں نے یہی رہنا ہے انہیں تھرٹ ہو رہا ہے جس پر فواد چوز نے کہا کہ ہم دشت گردی کا پرچہ کٹوائیں گے تو انہوں نے وہ کہہ دیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے بلکہ مریم صاحبہ کی ٹویٹ پر یہ بات کہی کہ ابھی حال ہی میں جب آپ نیب پر چاہ دوڑی تھیں اور کہا تھا کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو وہاں بھی لوگ امتحان دے کر ہی آئے ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا جی امتحان دے کر یہ سیبل سرونٹ بنتے ہیں اس طرح ان کی بیزت نہیں کرنی چاہیے تو نیب میں بھی امتحان دے کر لوگ بنے ہوئے ہیں آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو وہ بھی امتحان دے کر رہی آتے ہیں وہ بھی سرکاری افسران ہے جن کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس حکومت کے ملازم نہ بن جاؤ یہ نہ ہو جاؤ وہ نہ ہو جاؤ ان پر جب آپ تنقید کرتے ہیں تب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں لہذا یہ دلچسپ چیز بن گئی مگر میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو میں نے اس طرح امران خان صاحب کے حالے سے کر دیا کہ اور زیادہ اچھی ویڈیو ہوگی جو خود نہ بنائی جائے کوئی بنا کر دکھائے کہ واقعی مران خان صاحب بلکل بغیر بتایا کسی جگہ پہنچ گئے تھے پھر بھی موازنہ پیچھے سے کیا جانا چاہیے دوسرا یہ ڈاکٹر فردوس آشکیوان صاحبہ کا نہ صرف لہجہ لینگویج ضرور کئی جگہ پر ایسا لگا جیسے بہت زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ کہا جائے کہ ان کو بلکل اختیار نہیں ہے ہاں یہ کہہ سکتے تھے وہاں پر وہ بڑے آرام سے ان کو کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بڑی پولائٹنی بول دیتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ جی اس کے بعد لیٹر کو لکھ دیتی ہیں کہ یہاں پر نظامات ٹھیک نہیں تھے یہ تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن جب عبامی نمائند ہیں وہاں رش بھی تھا لوگ بھی تھے وہاں گئے بھی ہوئے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ماضی میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہر حکومت میں مل جاتی ہیں بڑا کچھ ہوا ہے جائے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو آپ کو سی ایم ساب مل جائیں گے وہ کئی سرکاری جگہ پر چلے گئے ہیں اور وہاں پر جناب افسر ہی نہیں آئے ہوئے صبح دس گیارہ بجے بارہ بجے تک تو پھر ظاہر آئے کہ جب غصہ آتا ہے تو بندہ اس کو نکالتا بھی ہے تو الفاظ کا استعمال ضرور بہتر ہو سکتا تھا لیکن ان پرنسپل یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں جا کے کسی اسیسن کمیشنر سے پوچھتی پھریں یا یہ کریں وہ کریں اس طرح چاپ مالیں تو یہ ایسے ہے اور آئندہ مجھے لگتا ہے یہ رہے گا لیکن کچھ کم ٹیمپریچر رکھا جا سکتا تھا اس معاملے میں آپ کی رائے اس سفالے سے کیا ہے کمنٹسپلی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ